چار دشکوں تک فلم انڈسٹریز پر راج کرنے والی ڈانسنگ کیون سروش خان کا آج تڑکے دھیان تھو گیا بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے ساما ہے سو برس کے پلکی خبر نہیں آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں پتہ نہیں اس دو ہزار بیس میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ فلم انڈسٹریز کو ایک کے بعد ایک لگتار شوکس لگتے جا رہے ہیں ہمارے بلویڈ ہم سے پچھڑتے جا رہے ہیں چار دشکوں تک انہوں نے فلم انڈسٹریز پر جو راج کیا اور اپنے سہج انداز میں بڑے سے بڑے ستارے کو انہوں نے ڈانس سکھایا اکشے کمار سے لے کر مادری دکشید یا وہ گانا لے لیں ایک دو تین دھک 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 اس طرح کے جتنے بھی گانا لے لیں اس کو انہوں نے اتنے بخوبی انداز میں کوری گرافی اس کی کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے فلم انڈسٹریز میں ویسے تو بہت سارے لوگ کوری گرافر ہیں لیکن ان کی ایک الگ پہشان ایک منفرد پہشان تھی جسے فلم انڈسٹریز کو ایک اپورنی اچھتی ہوئی ہے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے بہتر سال کی عمر میں بیس بہتر سال کی عمر میں تڑکے ہارٹ اٹیک کے وجہ سے ان کا دھیان تو گیا ویسے تو بیس جون کو ان کو ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کرائے گیا تھا کرونا کے ڈاؤٹ کے وجہ سے لیکن وہ نیگیٹیو آیا تھا اور اس کے بعد ایک بہت سے وہ ٹھیک تھی لیکن اچھانک آج تڑکے وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد ان کا دھیان تو گیا یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہے سکرین پر ماندوری دکشیت آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پورا کا پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ سروش خان نے اتنے خوبصورت انداز میں ان کو ڈانسنگ سکھائی ہے اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے واقعی میں ایک کے بعد ہے اگر ہم ریشی کپور سے اٹھا کر دیکھیں عرفان خان سے اٹھا کر دیکھیں سشانت سنگھ راجبوت کو دیکھیں پھر سروش خان کو دیکھیں کئی ایسے ستارے ہیں جو اس دو ہزار بیس میں ہم سے بچھڑ چکے ہیں بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے It's a great loss to the Bollywood Rest in peace